اسلام علیکم تو دوستو جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ہے علمپس کی جو تمام گیمز ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں اور ان گیمز کے کینسل ہونے سے جو پاکستان کے اتلیٹس ہیں ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں جوویلین تھو اور ارشد ندیم کو عالمی سٹیر پر اپنا جادو جگانے کے لیے ایک سال انتظار کرنا پڑا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے دوسری مرتبہ ان کی ٹریننگ میں حلل آیا اب میاں چنوں میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں بائیس سالہ ارشد ندیم کو علمپس کے لیے براہ راست کالیفائی کرنے والے پاکستان کے پہلے جوویلین تھوڑ کا اداز اس وقت حاصل ہوا جب انہوں نے گزشتہ بر ساؤتھ ایشین گیمز میں ایٹی سکس پوائنٹ ٹوانٹی نائن میٹر مارک بور کیا تھا ان کا حدف نیدے کو نائنٹی میٹر کی دوری پر پھینکنے کا ہے اور وہ اولمپکس میں یہ کارنامہ سانجام دینے کے لیے پور اعتماد بھی تھے ٹوکیو اولمپکس کے ایک بس اقتواہ کی حبر سے انہیں کافی میوسی ہوئی جس کے بعد ٹریننگ کا سنسلہ موقف کرتے ہوئے میاں چنوں میں اپنے گھر واپس لوڑ گئے وہ واپٹا فیکلٹی میں گوچ فیاض بخاری کی نگرانی میں ٹریننگ کر رہے تھے 2018 کی ایشن گیمز برانت میڈلیس اشن ریم نے ایکسپریس ٹریبیون سے بات چیت میں کہا کہ یہ ہر کسی کے لیے مشکل وقت ہے میں اس سے قبل چین میں بھی یہ صورتحال دیکھ چکا ہوں جہاں جنرین میں ٹریننگ کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں وطن واپس لوٹنا پڑا تھا مگر میں نے یہاں پر بھی ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھا ہے اب اولمپک سکین ملتوی ہونے سے مجھے کافی افسوس ہوا ہے مگر مجودہ صورتحال میں یہ ایک دوران فیصلہ ہے